بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام میں واقع سواد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہم لوگوں سے ہے اور یہ میں کیوں کہا رہا ہوں آگے چل کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور اسی طرح وہاں پر جو قرآن پاک جلانے کا الزام لگایا گیا وہاں قرآن ایک نہیں ایک سزائی جلے تھے جو کہ یہ بھی میں آپ بھی آگے چل کر آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیسے سواد کا ایک شہر ہے مینگورا اسے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر یہ جگہ تھی اور اس جگہ میں ایک ہوتل پر یہ شخص قیام بزیر تھا 18 جون کو یہ شخص وہاں پہنچتا ہے اس کا نام محمد سلیمان تھا اور یہ ملائشیا میں بھی پہلے رہ چکا ہے اس کے بعد یہ سیالکورٹ کا رہنے والا تھا اور 2023 میں اس کی والدہ نے آگ کر دیا تھا اس کا جو والد تھا وہ بہت عرصہ پہلے پہت ہو چکا تھا اور نشے کا یہ آدھی تھا جو اس کی انڈیپینڈنٹ اردو کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ نشے کا آدھی تھا ماں باپ کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے ماں کے ساتھ اور گھر والوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو آگ کر دیا گیا اور بعد میں اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی تھی یہ تو ہے اس شخص کا تعرف پھر یہ شخص 18 جون کو یہاں پہنچتا ہے اور 20 جون کو اس کے اوپر توہین قرآن کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے اور لٹکا دیا جاتا ہے اب دو اطراف کے لوگ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر غلط تھا یہ سراسر جھوٹ تھا اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک تھا ہم آگے جا کر اس پر تجزیہ کرتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی اگر ٹھیک تھا تو کیسے تھا غلط تھا تو کیسے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جھوٹا عزام لگایا کہ ان کی طرف سے چند سوالات ہیں پہلا سوال ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ یہ مسلمان تھا تو یہ کیوں توہین کرے گا اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ایک مسلمان ایسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مسلمان اور قرآن پاک کو جلائے یہ ناممکن ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ سیالکورٹ سے چل کر یہ سوات میں آ کر قرآن پاک کو کیوں جلا رہا ہے یہ سیالکورٹ میں جلا سکتا تھا ایسی جگہ پر یہ کرتا جہاں پر مجمع ہوتا کوئی کرکٹ میچ ہوتا قرآن پاک کو اسٹیڈیم ہوتا تاکہ لوگوں کو آگر دکھانا مقصود ہوتا لیکن یہ قرآن پاک کو جلانے کے لئے وہاں سے آیا اور ہوتل کے بند کمرے میں بیٹھ کر اس نے قرآن پاک کو جلائے ایک سوال یہ اٹھا کہ یہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ تھا اور اس کی بیوی بیٹی کو کسی نے چھیڑا اور پھر جب یہ اس نے ان سے کمپلینڈ کی تو معاملہ آگے بڑھا اور اس پر الزام لگا دیا گیا یہ تو سراسر جھوٹ ہے چونکہ میں نے ابھی بتلایا کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا اس کی بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی بیوی کو یہ پہلے سے آلریڈی طلاق دے چکا ہے ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی والدہ کو پریشرائز کیا گیا اس نے پریشر میں آ کر اپنے اس بیٹے کو آ کیا یہ سراسر جھوٹ ہے چونکہ اس کی والدہ اس کو دوزار تئیس میں آ کر چکی تھی اور اس کا جو اخباری خبر ہے تراشا ہے وہ بھی موجود ہے تو انڈیپینڈنٹ اردو نے اپنے سائٹ پر اس کو لگایا ہے کہ دوزار تئیس میں والدہ نے اس کو آ کر دیا تھا تو یہ سوال نہیں بنتا کہ والدہ پریشرائز ہو کر یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو آ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ اس نے قرآن پاک کو اپنے روم کے اندر اپنے کمرے میں جلایا اور جنافیہ زفر صاحب موتے پر ترین صحافی ہیں سواد کے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے جلانے کے اور مارنے کے اندزامات پہلے سے ہو چکے تھے اور اس کے قتل کی منصوبہ بندی یہ کسی اور جگہ ہوئی تھی اور پہلے سے ہو چکی تھی یہ ان کے ذرائع ہیں ان کی خبر ہے واللہ عالم اور پھر ایک سوال یہ کیا گیا کہ اس نے جب اقرار نہیں کیا پولیس کا بیان ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ آپ قادیانی ہیں اس نے کہا نہیں تو جب اس نے اقرار نہیں کیا تو پھر کس ثبوت کی بنا پر اس کو اس طرح قتل کیا گیا اب ان لوگوں کی طرف آئیے جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے توہین کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز اور شواہد آ چکے ہیں ثبوت آ چکے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ویڈیوز اب آئی ہیں اس کو قتل کرنے والے جتنا افراد تھے انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی صرف سونی سنائی بات تھی اور وہ اپنا کام کر چکے تھے تو ثبوت اب آ رہے ہیں اور قتل پہلے ہو چکا وہ اسی طرح ان کی طرف سے ایک آ گیا کہ قرآن پاک ایک ویڈیو بھی وہ گردش میں ہے کہ قرآن پاک کے کچھ پیج الگ سے پھٹے ہوئے ہیں اور ایک پائپ ہے جو اسی کمرے کا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جلا کر قرآن پاک کے اوراک کو اس پائپ میں ڈالا اور اس پائپ سے جب وہ باہر نیچے نکلے تو لوگوں نے دیکھا اور اس کے گھر تک پہنچے اور پھر یہ معاملہ پیش آیا اب پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا اس نے ایسا کیوں کیا تو یاد رکھیں کہ اگر واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ وہ مسلمان تھا پھر اس نے کیوں کیا تو اس کی ایک ہی وجہ بنتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پھر جادو ٹونے اور عملیات کا چکر تھا کیونکہ یہ جو عملیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ان کے دماغ اس طرح ماف ہو جاتے ہیں کہ ماذا اللہ ان کے سامنے قرآن کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہا کرتی عام مسلمان یہ کبھی نہیں سو سکتا لیکن جو اس گہرائی میں چرا جائے آپ دیکھتے ہیں کتنے جیلی عاملین پکڑے جاتے ہیں وہاں کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے ان کو نہ قرآن کی تمیز ہے نہ حدیث کی تمیز ہے تو وہ لوگ دم مصفوع جانور کو حتیٰ کہ اللہ کو زبا کر کے اس سے نکلا ہوا خون اس سے وہ قرآن پاکی آیات لکھتے ہیں جن جو حالہ کو اتنی بھی عقل اور تمیز نہیں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اگر یہ مسلمان تھا اور اس نے توہین کی تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ کسی ایسے چکر میں تھا لیکن ہم یہ سب باتیں مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا اس نے قرآن پاک جلایا اور پھر اس کو پولیس نے گرفتار کیا جب پولیس نے گرفتار کیا اس کو لے کر تھانے تک بامشکل کا ایک پوری تفصیل ہے وہ پھر تھانے پر لوگوں نے حلہ بولا اس کو وہاں پر بات کہتے ہیں کہ گولی پہلے ماری اس کو بعد میں گسیٹا گیا گسیٹ کر باہر لائے تھانے کو بھی جلا دیا اور گاڑیوں کو جلایا اور پھر اس کو لے کر آئے اور اس کو آگ لگانے کے بعد اس کو لٹکا دیا اب یہی یہ جناب زفر صاحب فیاد زفر صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن پاک ایک نئی ایک سے زائد جلائے گئے تھے کیونکہ جب مظاہرین نے مشتعل افراد نے جب تھانے کو جلایا جب گاڑیوں کو جلایا تو ظاہر سی بات ہے کہ تھانے میں قرآن موجود ہوتا ہے اور اسی طرح گاڑی میں قرآن موجود تھا وہ قرآن بھی جل گیا اب سوال یہ ہے کہ اس نے قرآن جلایا اس کو یہ سزا دی گئی جن لوگوں نے پھر تھانے پر حملہ کر کے یا گاڑیوں پر حملہ کر کے ان کو جلایا تو پھر ان کو سزا کون دے گا ان کو کون جلائے گا اور ان کو یہی سزا ایسی سزا کون دے گا پھر آگر اس نے ایسا کیا بھی تھا اس کو گرفتار کر لیا پولیس نے اب لوگوں کے پاس کون سا جواز باقی بچتا تھا کہ وہ اس کو قانوناً اخلاقاً یا شرعان تینوں صورتوں میں کس لوگوں کے پاس کون سا جواز تھا اس کو قتل کرنے کا نہ قانون اجازت دے رہا ہے نہ شریعت اور نہ ہی اخلاق جب گرفتار ہو گیا بندہ اب وہ جانے اور حکومت جانے ریاست جانے پولیس جانے اگر آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پولیس اس کو چھوڑ دیتی واقعہ کمزور بنایا جاتا کیس کمزور ہوتا تو پھر اتنے مسلمان ہیں آپ خود کیس کیوں نہیں لڑ لیتے جا کر آپ مضبوط اور ٹھوز شواہد کی بنا پر جائیں عدالت میں کیس لڑیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ گرفتار آدمی کو پکڑیں اور خودی سزادے دیں اس کی تو کوئی اجازت نہیں دیتا اور پھر اس سے بڑھ کر جس شخص کو آپ اسلام کے نام پر جلا رہے ہیں اس اسلام نے جلانے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جس کی محبت میں آپ یہ سب کرتے ہیں حضور علیہ السلام انہوں نے جلانے کے امطالے کیا فرمایا سننے ابی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کسی کو یہ لائک نہیں ہے کہ وہ جلانے کا کسی کو عذاب دے سوائے آگ کے رب کے یعنی جلانے کا جو عذاب ہے یہ اللہ کو لائک ہے اللہ ہی جلانے کا عذاب دے گا بندوں کو اختیار نہیں اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت محمد پر صاحب اکرام کو روانہ کرتے تو فرماتے کہ دشمنوں کو قتل کرنا آگ نہ لگانا اللہ کے نبی جو کافر ہوتا اس کی لاش کا مسلح کرنے کی بھی اجازت نہ دیتے اس سے بھی منع فرماتے حتیٰ کہ چونٹیوں کے بل کو دیکھا کہ وہاں پر کسی نہ آگ لگائے تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا چونٹی کو بھی جلانے سے منع فرمایا اور آپ اسی نبی کا اس رحمت والے نبی کا رحمت اللی العالمین نبی کا نام لے کر آپ انسان کو جلا رہے ہیں زندہ انسان کو یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کہاں سے آپ کو کس نے بتائے کہ ایسا کرنا آپ کے لئے جائز ہے اور یہ آپ ثواب سمجھ کر جو وہاں نعرے لگائے گے وہ ہم نے سنے کیسے کیسے نعرے لگا کر اللہ کا نام لے کر آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں اور پھر اگلے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کل اگر ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ پر موجود ہوں اور وہاں پر آپ پر کوئی الزام لگا دے کہ اس نے قرآن جلایا ہے اس نے حضور علیہ السلام کی شام میں مازلہ توہین اور گساکی کی ہے تو شواہد اور ثبوت اور بات کی بات آپ کو تو لٹکا دیا جائے گئے اتنی دیر میں جب تک آپ اپنی صفائی پیش کرتے رہیں گے اور یہ کوئی مزاق نہیں ایسا ہو رہا ہے آج ہی ایک خیر خان نے ہمیں یہ بھیجا یہ ایک حافظ عثمان ڈوکر نامی یہ عالم ہیں اور وفاق کے پوزیشن ہولڈر ہیں پاکستان میں یہ لاہور کی ایک کسی مسجد کے امام تھے اور یہ بچوں کے ذمہ لگا کر گئے کہ آپ مسجد کی صفائی کریں یہ کسی دوسری دیکھا مدرسل میں چلے گئے پیچھے بچوں نے صفائی کی اور ہو سکتا ہے اس میں قرآن پاکی کوئی اوراک آگئے ہوں وہ سیدہ اوراک جیسے ہوتے ہیں وہ کئی سے آگئے ہوں بچوں نے اس کڑے کرکٹ کو آگ لگائی کسی نے ویڈیو شوٹ کی اور وائرل کر دی کہ دیکھو جی وہاویوں نے قرآن کو جلا دیا اس بیچارے کو اس وقت سے آج تک کئی سال گزر گئے وہ آج تک پولیس کی گستڈی میں ہے کوئی ثبوت نہیں کوئی کچھ نہیں ایک صفائی کرنے کی بنا پر اس کو یہ سزا دی گئی جس میں وہ ملوث بھی نہیں تھا اور ایک عالم کیسا یہ سو سکتا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کوئی احانت کی نیت سے عام مسلمان نے قرآن کو جلا سکتا کوئی عالم جلائے گا مجھ پر کوئی الزام لگا دے آپ پر لگا دے ہمارے بچوں پر کوئی الزام لگا دی کیا تماشا ہے یہ ملک رہنے کے قابل تو نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے جنگل میں کوئی قانون ہوتا ہوگا آپ نے اس ملک کو جنگل بنا دیا جہاں دل چاہے جس کے اوپر الزام لگے اور اس کو آپ لٹکا دیں پھر انکوائریز ہوتی ہیں تو پتا چلتا ہے ایسا کچھ تھا ہی نہیں یا کوئی واقعہ تھا اگر سو میں سے کوئی ایک واقعہ سچا ہوتا ہے لوگ اس پر بھی اعتبار نہیں کرتے یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں ذاتی رنجشتی اور جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقائی تاثر پھیلانے کی ایک سازشتی پشتون اور پنجابی کو لڑانے کی اور الگ کرنے کی سازشتی یہاں تک لکھا گیا کہ یہ غیرتی پشتون کا یہ رد عامل ہے یہ پشتونوں نے یہ کر دیا پنجابی کچھ نہ کر سکے ہم نے اللہ کے دشمن کو یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس طرح جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے بات کو کون مانے گا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تو ایک اس میں جو لوگ ملوث تھے جو چاہتے تھے وہ ہونے لگا تھا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ حالات کنٹرول میں آگیا وگرنا نا جانے اس سواد کا بنتا کیا کہ ایسے واقعات پر آپ اپنی سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے باقی آپ حضرات سے عام عوام سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ قرآن پاک کو اس کی بیادبی سے بچانے کے لیے جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا تھا کہ قرآن پاک کی بیادبی نہ ہو اس کے تین طریقے بتائی جاتے تھے کہ آپ اس کو کسی پاک کپڑے میں قرآن پاک کو لپیٹ کر دفنا دیں یا آپ اس کو پانی میں بہا دیں یا پھر جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دیں یہ کہا جاتا تھا اور لوگ اس طرح کرتے بھی تھے لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہ ہے کہ قرآن پاک کے اور راکھ پر جس وقت تک الفاظ واقعیوں اس کو جلایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے جہاں پر کسی کا پاؤنا ہے تو یہ طریقہ ہے آپ کی جلانے کی نیت قرآن پاک کو سنبھال کر رکھنا ہے بیادبی سے بچانا ہے لیکن کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ بھی مجرم قرار دی رہیں گے تو یہ ایسا بالکل آج کے دور میں ہرگز ایسا نہ کریں قرآن پاک کو آپ اگر بوسیدہ اور راکھ ہو چکے ہیں تو آپ ان کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو زمین میں دفنا دیں یا کسی پاک پانی میں بہا دیں اس میں آپ کے اوپر کوئی عذر نہیں ہوگا لیکن آپ اس کو جلائیں نہیں آج کل کے دور میں باقی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام کو ہم سے خطرہ ہے تو وہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیسے خطرہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک وحشت والا مذہب بنا دیا ہے جنونیجت کا مذہب بنا دیا ہے اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ زندہ انسان کو جلا دیں اور پھر اللہ کے نام کے نعرے لگائیں خدا کا خوف کریں اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے ہر مکتب فکر کا عالم آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ آپ اس کو پولیس کے حوالے کریں پھر اگر وہ پولیس اس کو چھوڑ بھی دیتی ہے تو آپ آزاد ہیں گناہ آپ کے سر نہیں ہے گناہ اسی کے سر ہوگا جو یہ کرنے والا ہے ریاست ہے پولیس ہے عدالتیں ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں کہ آپ کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو خدا رہا ایسا نہ کیا کریں یا ان کے اوپر چھوڑ دیں آگے وہ جانے اللہ جانے ہاں آپ اس کیس کی پیر بھی کریں اس کو منطقی انجام تک پہنچیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو ایسے واقعہ سے بچائے اور ان سازشیوں کی سازشیوں کی سازشیوں سے محفوظ فرمائے مگرنا ہمارے ملک کو ٹوٹنے سے کوئی بچا نہیں سکتا اور ہمارے اسلام کو بدنام کرنے سے آپ کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم نے ایسا چہرہ دنیا کے سامنے اسلام کا رکھ دیا ہے کہ اب لوگوں کو ہماری شکلوں سے باشت ہوتی ہے کہ انہ جانے کس وقت ہمیں جلا دیں اور کس وقت ہمیں مار دیں اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر